ہائے ہرمان اسلام علیکم جس ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ساکیب آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے سپیشلی آج کی ویڈیو ہے جو کہ بہت سارے میرے ایسے بھائی ہیں جو کہ نوجوان ہو چکے ہیں یا پھر پہلے سے نوجوان ہیں آپ اپنی شیو بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی حجام والے کے پاس چلے جاتے ہیں نائی کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پر طرح طرح کے بلیڈز یوز ہوتے ہیں اور اکثر میرے یاد سے بھائی ہیں جو کہ ریکومنڈ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں رہتے ہوئے کیا دنیا بھر میں رہتے ہوئے اپنی جو شیو ہے شیو گھر پر ہی بنا ہے تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ گھر پر بنانے کے لیے آپ کو بلیڈی یوز کرنا نہیں آتا آپ طرح طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ٹریمرز ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا فائنلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ حجام والے کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو بلکل بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایسا ٹریمر بتانے جا رہا ہوں جو کہ all in one ٹریمر ہے اور یہ ایکوہ ٹچ ٹریمر ہے اور فیلپس کمپنی کا ہے اور بھائی ٹچ کرنے کی دیر ہے آپ کے جو بال ہیں داڑی کے یا پھر کسی بھی حصے کے آپ کے جب سے ریموو ہو جانے والے ہیں اور بات کرتے ہیں سموثنیس کلین کے حوالے سے تو بلکل کلین اس طرح آپ کا فیس ہو جائے گا کہ بھائی کہاں سے آپ نے یہ شیو بنائی ہے اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کچھ چھوڑ نہیں رہا آپ کے سامنے ابھی ریلڈ بھی آ جائے گا کہ کس طریقے سے شیو ہوتی ہے اس کی اور اس کی پرائیس کی حوالے سے بات کرنا تو عمومن بات کرتے ہیں نورمل پاکستانی عوام جو ہے ریکمینڈ کرتی ہے ہزار پندرہ سو کے دورانیاں اسے میں دو ہزار کے دورانیاں اسے میں ہمیں ٹریمر مل جائے اور ہم اپنی شیو بنا سکیں لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے تقریبا یہ پانچ سے چھ ہزار روپے میں آپ کو کسی بھی آن لائن آف لائن مارکیٹ سے آپ کو مل سکتا ہے اور دراز شوپنگ مال پر بھی یہ دستیاب ہے اور جس کی قیمت ہے وہاں پر میں نے ابھی ابھی دیکھی ہے چھ ہزار روپے انٹرنیشنلی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہی کیونکہ آپ کے پاس نہ تو ڈیویڈ کارڈ ہوتا ہے نہ تو پیپل اکاؤنٹ ہوتا ہے نہ بینگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ ایزیلی پی آن ڈیلیوری کی فیسلٹیز یوز کر کے آپ اپنے گھر تک مموا سکتے ہیں اور بعد میں آپ بل ادا کر سکتے ہیں اور آپ اگر کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ایزیلی ایکوا ٹچ کا جو فیلپس کمپنی کا ایکوا ٹچ ہے وہ آپ ایزیلی یہ ٹریمر خرید سکتے ہیں تو اس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے لیکن سموتھلی آپ کی جو داڑی ہے وہ بنا کر رکھ دے گا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا نہ تو دردگا اور نہ ہی کسی اور شیط کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ تھوڑا سا الگ ٹریمر ہے اور الگ کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شیونگ کریم کا بھی یوز کیا جاتا ہے اور شیونگ کریم جو ہے وہ آپ کسی بھی ٹائٹ کی کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی کی یوز کریں کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کی داڑی پر اچھے طریقے سے جھاگ بن جائے گی شیونگ تیار ہو جائے گی شیونگ کریم جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گی اور یقین مانے کہ آپ کے بال بالکل سمجھ لیجئے کہ گئے جیسے ہی آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے اور یقین مانے کہ آپ کی جہاں جہاں اپلائے کرتے جائیں گے اور وہاں وہاں سے بال ریموو ہوتے جائیں گے اور بلکل آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ بھائی درد ہو رہا ہے یا پھر ہمیں کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے جو کہ ہم برداش نہیں کر رہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے عام جو ٹریمر ہوتے ہیں اکثر اوقات داڑی کے بعد جو ہیں اس میں پھز بھی جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے ہوتی بھی ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو لیکن یہاں پر آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزیلی اسے یوز کر سکتے ہیں اور ہر کوئی اسے یوز کر سکتا ہے بزرگ حضرات بھی اگر آپ شیف بناتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں اس کی سٹاسکیشن کے حوالے سے فیچرز کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن ہے کاسی زیادہ پسند بھی آنے والی ہے تو گائی سب سے پہلے اگر اسے اوپن کریں تو ہمیں اوپن کرتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلپس کا بہت ہی ضبطت شاندار ٹرمر ہے جو کہ ایکوا کا ہے ایکوا ٹچ ہے جسٹ ٹچ کرنے کی دیلی ہے اور آپ کے بعد جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے اور لوگوں بغیرہ آپ چک کر سکتے ہیں کتنا آسم ہے ملٹی پرپس یہ ہے اور یہاں پر مینویل بوکس چک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے ساری انسٹرکشن ڈیٹیلز وغیرہ یہاں پر لکھی گئی ہیں اور چانیز لینگویج میں بیک سائیڈ پر ہے اور فرنٹ سائیڈ پر جو ہے وہ انگلیش لینگویج میں ہے اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ بھی مینویل بوک ہے اور وید لوگوں کے ساتھ کی اگر آپ کی اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے وید پکچر کے ساتھ یہاں پر بتایا گیا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو یہ بھی کچھ مینویل کی طرح دیکھتا ہے اسے بھی پھینگ دو یہاں پر بھی آپ چک کر سکتے ہیں یہ بھی کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے اسے کو پھینگ دو اور یہاں پر یہ جو ملٹی پرپس والا سسٹم ہے جو کہ نارمل ٹریمر میں آتا ہے یہ وہ چیز ہے اور اگر آپ نارمل ٹریمر بنانا چاہتے ہیں شیونگ کریم ویداؤٹ شیونگ کرنا چاہتے ہیں شیونگ کریم کے تو آپ یہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اپنی شیف اپنی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیڈز ہیں جو کہ نارمل ٹریمر میں یود ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ لگ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں تو اس کا سمارٹ چارجر ہے جو کہ بہت ہی آزم ہے اور آپ کی صرف تین گھنٹے میں آپ کی مسلسل پوری چارجنگ کر دیتا ہے جو کہ ایک آٹھ گھنٹے تک آپ کی کنٹینیو اگر چل دے تو آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں فائنلی ہمارا مین جو ٹریمر ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں فرانٹس کے جو تین آپ کو گول گول نظر آ رہے ہوں گے یہی سب کچھ ہے اور یہی بلیڈز جو ہیں یہی ورگ کرتے ہیں اور آپ کی ایزیلی سموتھنیس جو آپ کی شیو ہے وہ آپ کی کر کے دینے والے ہیں اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فلیکسیبل ہے اگر جہاں بھی آپ کا فیس ہے آپ کا فیس اکثر انچائی اور گہرائی آ جاتی ہے فیس پر اور یہ اوٹومیٹکلی وہاں سے آپ کے جو بال ہیں وہ ریموف کر دیتا ہے اور اسے مکمل اگر کھولا جائے تو زور تھوڑا سا لگا کر جڑ سے اسے نکال کر اور دوسرا ٹیمر بھی فکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں یہ کھل چکا ہے اور اس کے بعد آپ دوسرا ٹیمر یہاں پر ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا ٹیمر کیسے ہم ایڈجسٹ کریں تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے سموتھ ہے اور آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں موٹر اس کی ایک ہی ہے تین موٹر نہیں ہے آپ ایسا میں سمجھئے گا کہ تین موٹر ہیں وہ جسٹ تین جو ہیں اس کے جو سسٹم ہیں وہ لگے ہوئے جو کہ ایک ہی موٹروں سے چلاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ کور ہے اگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کور چڑھا لیجئے تاکہ ڈسٹ اور مٹی وغیرہ دھولو اگرہ اس میں نہ جا سکے ایزیلی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ آپ کو مزید دہنے کو نہیں ملنے والا ہے اب اسے یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ سیمپر سے دکھا دیتا ہوں